انہوں نے بیدتوں کو ثابت کرنے کے لئے اور طریقہ استیار کیا بیدت حسنہ و بیدت حیثیہ دو قسموں میں تقسیم کیا حسنہ اور اچھی بیدت اور بری بیدت جیسے آپ کسی چوری کو کہیں اچھی چوری اور بولتے مسجد سے احسن البیان لے کر گیا مسلم شریف کا تین جلدوں کا سیٹ لے کے چلا گیا آنٹ جلدوں کا دعوت راس کا تشری والا سیٹ لے کے چلا گیا بلکہ میں نے مدد بھی کی کتنی اچھی چوری کی ہے اس نے اور ایمپلی فائل لے گیا مائک لے گیا کیمرا لے گیا نعوذ اللہ کور چیز لے گیا ایمپلی فائل لے گیا مائک لے گیا پنکہ لے گیا گھڑی لے گیا کیا پیاری کیا بری چوری کیا بھائی تقسیم کرتے لیکن بیدت کو تقسیم کرتے حسنہ اور امام مالک رحمت اللہ رہے ہیں ایمہ کے اقوال کو دیکھئے ایمہ کا مناجبہ وہی تھا اسلام ہے ہمارے یہ ان کا طریقہ وہی تھا جو اس وقت میں اس وقت میں جو چیز دین تھی وہی آج دین ہوگی جو اس وقت دین نہیں تھا وہ دین نہیں ہو سکتا اماموں نے بھی اقوال اپنے نہیں پیش کیے قرآن حدیث کو دلیل میں پیش کیا تو بیدت کو حسنہ بتانے کے لیے ایک صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے آخری بات ہے میری بس میں اپنی جگہ لے رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرما جس کسی نے اسلام میں اچھی سنت جائی اور اس پر جتنے لوگوں نے اس کے بعد عمل کیا سب کے برابری کا ہے یعنی جن لوگوں نے عمل کیا ان تمام کا عجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے اور ان کے عجر میں سے کوئی کمی دیکھو ہے نا دلیل ہے کہ نہیں لیکن اس کے بارے میں شیخ صالح الفعودان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان کی بات پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ رسول اللہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا دیکھئے علماء کے اقوال سے چمٹ جائیے ہاں کبار علماء ہمارے جو کبار علماء ہیں بڑے علماء ہیں ان کی تحریروں کو پڑھئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور آپ کے درمیان جو کتاب آپ کے درمیان جو کتاب گھوم رہی ہے آپ جس کتاب کو بار بار دیکھ رہے ہیں صلیفیت کے نام سے یہ بھی کبار علماء کی تحریروں پر مجتمل کتاب ہے اور میں آپ کے سامنے جو تحریریں پڑھ رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں کتاب کے جس حصے کو وہ شیخ صالح علی شیخ صالح بن عبدالعزیز علی شیخ حفظہ اللہ کی تحریر کا میں خلاصہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تحریر لکھی ہاں دی ہی مفاہی منا یہ ہماری تفہیم ہے کہ ہم صلیفی ہیں کیوں ہیں ہمارا منح صلیفی ہے کیوں ہے اور صلیفی کون ہوتا ہے یہ ساری تفصیلیں جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ایک ہی بار علماء ہیں ان سے ہم چمٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ دین کی باری کیوں کوئی جائے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کوئی اچھی عبد دی جائے آپ نے کیا فرمایا جس نے کوئی اچھی سنت دی جائے دیکھیں اپنی عبد کو ثابت کرنے کے لیے سنت والی حدیث کو لا رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں آگے جا کے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلیف نے کس وقت یہ فرمایا تھا یاد آمیل کو یہ بھی چاہیے کہ وہ حدیث پر جب عمل کر رہا تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کب عمل کیا تھا کس وقت میں یہ فرمایا تھا تو نظر کیا آتا ہے کہ کچھ غریب نادار مجبور قسم کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور ان کی غربت کو دیکھ کر اللہ کے نبی برقت تاری ہو گئی آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا آپ نے صحابہ کو ابھارا کے صدقہ کرو ایک صحابی اٹھے اور تنی بڑی تھیلی لے کر آئے مال کی کہ ان سے اکیلے وہ نہیں اٹھائی جارہی تھی اور انہوں نے لاکہ اس کو رکھا ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے صحابہ مال لے کر آئے اور کچھ دیر بعد مال کا ڈھیر لگیا اب آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی شنت ایجاد کی تو کیا صدقہ کرنا بیدت ہے یا بیدت حسنہ ہے نبی تو ہر خدبے میں فرماتے آپ کا خدبہ کہاں ہوتا تھا بھائی نبی سے خدبہ کہاں لیتے تھے مشید نبو میں کتنے بیدتی ہوتی بولو نا ایک بھی صحابی سے کوئی بیدتی اپنی بیدت کو ثابت نہیں کرتا کسی صحابی نے دین میں بیدت نہیں جانے لیکن اللہ کے نبی کو خدشہ تھا ہر خدبے میں فرماتے تھے تو یہ دور کی کوڑی لارہے ہیں بیدت حسنہ کو ثابت کرنے کے لئے سنت حسنہ والی دلیل کو ثابت کر رہے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہے مختصر میں نے کر دی اپنی بات باقی باتیں آپ کتاب کے اندر پڑھئے انگریزی اور ردو دونوں زبانوں میں صلی اللہ کے نام سے کتاب موجود ہے اللہ تعالی ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہم کو خیر پر بھلائے پر نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آبین نے سمجھا اور دین میں نئے طریقے ایجاد کرنا اور بدات ایجاد کرنا اور اس پہ دلیلیں لانا اللہ اہل باطل اور خلفیوں کے طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اقول قول حادہ و استغفر اللہ لی بلکم ولی سائر المؤمنین ملکل اذن من مستغفرو انہو غفور رحیم سبحانہ وآلہ محمد نجیب بقالی حفظ اللہ خطاب فرما رہے تھے بڑے اچھے انداز میں دلنشین انداز میں آپ نے اپنی باتیں رکھی اور سلفیت کا تاروخ ہمارے سامنے پیش کیا میں جمعیت کی جانب سے آپ کا شکر و گزار ہوں